موسیقی موسیقی اسلام علیکم سابی ورس کو میرا بہت بہت سلام کیسے ساب دوستی کی ہیں اللہ باک آپ کو حوش لکھے سلام مت رکھے جو جو میرے بھائی پردیس میں اللہ باک انہیں سیت اندرسی دے اور اپنے زمان میں رکھے جو جو پاکستان میں ان کو بھی اور آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہے پہلے تو میں نے سوچا تھا میں کیجز بنوالوں تو پھر میں نے جو گرمی کا حال دیکھا ہے کہ جو مئی میں آنے والی گرمی ہے وہ مارچ میں شروع ہو گئی ہے تو میں نے کہا اس دفعہ گرمی بہت زیادہ پڑھنی ہے اگر رمضان لی ہے تو میں نے پھر سوچا میں نے کہا پہلے شیڈ ڈال دیں اوپر شیڈ کس طریقے سے ڈال رہا ہوں کس طرح ڈال رہا ہوں وہ آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ اور انفرمیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتے ہیں اور موسم بڑی تیزی سے چینج ہوئا ہے بہت تیزی سے موسم چینج ہوئا ہے تو اس موسم میں آپ نے سب سے پہلے پرندوں کو مچھروں سے بچانا ہے ٹھیک ہے مچھروں سے کس طریقے سے بچانا ہے کہ شاور لینا ہے آپ نے شاور میں تھوڑی سی فرنائل ڈالنی اس میں پانی ڈالنے ہیں اور کیجز کے اندر دیواروں پہ اور زمین پہ آپ دوستوں نے وہ سپریے کرنا ہے ٹھیک ہے اسے جراسیم بھی ختم ہوں گے اور دوسرا ان کو مچھر بھی نہیں کٹیں گے کیونکہ آج کال کے موسم میں مچھر سب سے زیادہ ایک دم سے مچھر آیا ہے اور شام کے ٹھائم بہت زیادہ مچھر ہوتا ہے تو برس بہت تانگ ہو دیں تو ابھی نیچے دوست آگئے ہیں فریم لے کے تو اوپر چڑھانے رسیوں کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ایدھر گیارہ فٹ پر ہم نے پہلے پہلے دیا اسی ایڈ کی سیر پہ اسی ایڈ کی سیر پہ ٹھیک ہے جب ہم اوپر فریم دکھیں گے اس کو تانگہ نہیں لگانے پہلے اوپر چڑھ کے باقی دوگا نشان لگا کے وہ دو بھی پڑھ ہو کے پکا گھار دیں اس کے بعد ہم نے ایدھر سے پکا ہی دیں نہیں ہے اس کے بعد ایدھر سے پکا گھار دیں گے دوگے پاس پکا ہو گیا اس کے بعد اس کی پیادہ سیاس کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں ابھی یہ فریم تو فٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھائی کام کر رہا ہے ویڈلنگ کر رہا ہے اور یہ سراغ کر رہا ہے اب اس کو پر جب فائبر لگنی ہے اور اندر سے ہم نے کیا لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک یہ بھائی کام کر رہے ہیں یہ فائبر فٹ کرتے ہیں اور تسیب آئیں جی درانہ درہ ایک بھائی کام کر رہے ہیں یہ بھی فائبر کرتے ہیں ان کے شعب کا نام ہے ان کے جو استاد جی آتے ہیں ان سے بات بھی آپ کی کروائیں گے اور یہ فائبر ہے یہ رولہ آگیا تو اب انشاء اللہ یہ تھوڑی دیل میں کمپلیٹ ہوگا پھر آپ کو پوری ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں اب یہ فائبر فٹ کر رہے ہیں اوپر یہ دیکھیں ابھی کام جا رہی ہے وہ بھائی کام کر رہے ہیں یہ بھائی کام کر رہے ہیں کام ہوگئی ہے یہ دیکھیں جی دوستو بھائی اوپر چڑھا ہوگا ہے شید ڈال رہا ہے یہ شید ڈال دے ہیں میں آپ کو ساتھا شوکر باتا ہوں ترکی شنڈ پتھے کا جو بچیاں بھی بڑے اور ہم کا بھی شوک کرواتے ہیں اور ماشاءاللہ ضرور بولنا آپ دوستوں نے تو آگے پھر جیسے شیئر کمپلیڈ ہوتا ہے اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں آئیے شوک کریں جی دوستو ترکی شنڈ کا شوک کریں ماشاءاللہ پتھا ماشاءاللہ چھ ساڑھے چھ مہاں کا ہو گیا یہ بچے بڑے ہو گئے پہلے بھی آپ کو دکھائیں یہ الحمدللہ ماشاءاللہ شیئر تو لڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اندر سے میں نے کیا ڈلوایا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنے اندر سے پہلے یہ یہ دیکھیں یہ دونوں حسنیاں آگے بیٹھ گئی ہیں یہ شاہ جی اور یاسر بھائی شیئر دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور صاحب میں کام بھی کروا رہے ہیں ابھی ویکسن بھی لے کے ہیں ان ڈی آئی بی کی چوزوں کو کرنے کے لیے تو دوستو یہ ہے تھرما پول ٹھیک ہے ہم نے فائبر کی چھارٹ ڈالی ہے تو یہ تھرما پول اس طریقے سے لگایا ہے اور یہ تھرما پول کیوں لگایا ہے اس کو اس لیے لگایا ہے کہ جو اس کے اوپر گرمی پڑھنی ہے نا ہنڈر پرسنٹ تو وہ پچاس پرسنٹ اس نے روک لینی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ نیچے تاروں کے ساتھ یہ دیکھیں مانگا ہے یہ پچھلے ڈبوں میں تھوڑا کم پڑ گیا تھا وہ بعد میں لگاؤں گا میں تو یہ فائنلی شیڈ بن گیا الحمدللہ ماشاءاللہ اب ہم نے کیجز یہاں پہ تیار کرنے ہیں یہاں پہ یہ فل یہ ایسی یہاں سے ہٹا دیں تو یہ فل لیندھ میں یہاں پہ کیجز تین پورشن میں بناؤں گا اور یہ سائیڈ پہ جالی لگوا دیں گے ٹھیک ہے ادھر کولر لگائیں گے گرمی میں آگے جو ہے وہ آگے بھی جالی فرنٹ پہ لگا دیں گے پورا سیٹپ بنائیں گے آہستہ آہستہ تو ماشاءاللہ یہ یہ دیکھیں اس پہ کتنا خرچہ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ شوک ہے شوک میں خرچہ کیسا یعنی کہ گنہ کیسا تو اس پہ ابھی لگنے اور بھی لگنے ماشاءاللہ تو یہ کہ شوک ہے تو شوک میں تو خرچے ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے سپورٹ دے دی ہے جی دوستو تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میں تو آج بہت خوش ہوں کیونکہ میرے پرندے خوش ہوں گے تو میں لازمی خوش ہوں گا اور میں خوش ہوں پرندے خوش ہیں اور آپ بھی خوش ہوں گے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں آگے گرمی بہت زیادہ تھی پالے خان بھئی بھی آئے ہوئے تو در بھی مسروف تو ان کو پتا تھا میں شیڈ بنوانا میں نے تو میں نے پھر دلے کیا اس لئے پالے خان بھئی آئے ہوئے تو ان کو ٹائم دینا تھا تو ابھی خان بھئی اور فیضان بھئی بھی آنے والے انشاءاللہ دو چار دلوں میں تو یہ شیڈ بن گئے الحمدللہ بھی اس کے نیچے بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کیجز جو ہیں میں نے کہا فیلال یہ بنے ہوئے ہیں پیسے آگے آئیں گے مزید ہو پھر آہستہ آہستہ آگے بھی کام شروع کروالیں گے پہلے یہ ضروری تھا شیڈ بنانا آگے گرمی کو روک سکیں امید ہے آپ دوستوں کو یہ شیڈ اچھا لگا ہوگا اور دعاوں میں یاد رکھیں دوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ